ہاں جی چلیے آج بناتے ہیں ایبراڈ سٹائل پنیر ٹکا مسالہ بلکل بھی سپائسی نہیں ہے یہ تو سب سے پہلے تھوڑے سے ٹوماٹر اور پیاز کو رفلی کاٹ لیں گے اور انہیں چوب بھی کر لیں گے ساتھ ہی میں پنیر کو ڈائسز میں کاٹ لیں گے اور پھر آپ ایک بڑے بول میں تھوڑا سا ٹکا مسالہ رتی آیار کر لیں گے تھوڑی ریڈ چلی گرم مسالہ تھوڑا سا سالٹ اور کوئینڈر پاورڈر پھر اوپر سے آپ ٹرمک اور ساتھ ہی میں روشٹڈ چنا پاورڈر ایڈ کر کے تھوڑا سا ہینگ ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں جنجر گالی کا پیشٹ اور اوپر سے ہنگ کرڈ ایڈ کر دیں گے اب اسے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے ساتھ ہی میں آپ تھوڑا سا مسترڈ وائل بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے بلکل بھی آپ نے تھوڑے سے بھی لمپ نہیں رکھنا ہے اور اسی میں آپ ایڈ کر دیں گے پنیر کو پنیر کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے اچھے سے پنیر کے ساتھ بھی کوٹ کر دیں گے پنیر کو اس میں اچھے سے کوٹ کرنا ہے تب ایک کڑائی لینی ہے اس میں دیسی گھی ڈال کے پنیر کو اس میں سوتے کر لیں گے اور پھر ایک اور کڑائی لیں گے اس میں آپ کو ڈالنا ہے گھی گرین چیلی، انین اور ٹماٹر ڈال کے اس میں تھوڑی سی کارڈیمم ڈالیں گے اور اسے اچھے سے پکا لیں گے پکانے کے بعد آپ اس میں پانی ارجسٹ کر کے اس میں کاجو ایڈ کر لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے پر اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہ آپ کی گریوی تیار ہے پھر آپ ایک اور کڑائی لیں گے اس میں گھی ڈال کے جیرہ تیج پتہ ڈالیں گے اس میں چاپ انین اور چاپ ٹوماتو ڈال کے انہیں اچھے سے جنجر گاللک پیسٹ کے ساتھ اوپر سے تھوڑا سا ریڈ چیلی اور کرینڈر ڈال کے اچھے سے پکا لینا ہے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ہم سوٹے اور روشٹ کیا ہوا پنیر اور پنیر کو ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے ایک دو منٹ اسی میں پکانا ہے تاکہ وہ جو کچھا پن ہے ہلکا ہلکا سا وہ بھی اچھے سے پک جائے اور پنیر کو اچھے سے پکانے کے بعد آپ اس میں ساتھ ہی میں ایڈ کر دیں گے گریوی گریوی کو آپ اچھے سے گرائنڈ کر لیجئے گا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالنے کے بعد اب آپ اسے کم سے کم پانچ سے چھ منٹ اسے اچھے سے پکا لیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے فریش کریم اور اب اسے آپ تھوڑا سا کسٹوری میتھی کے ساتھ گانش کریں گے اور لیجئے اب آپ کا لیس پائسی پنیر ٹکا مسالہ بن کے تیار ہے انجوائے کریے ریسپی کو دھنے والد